بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی مخبوبہ رب العالمین تمام حمد و سنا تعریف و توصیف اللہ جلہ مجتوہ الکریم کی ذات بابرکات کے لئے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہش جہاد بھی ہے اللہ جلہ وعالی کی حمد و سنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محترم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و اجم والی کونو مکان سیاہ لا مکان سید انسو جان سرور لالا رخان نیر تابان سر نشین مہوشان ماہِ خوباں شہنشاہِ حسینہ تدیمہِ توراں سر خیلِ زبرا جمالاں جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لم یزل باعثِ تقوینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ بَتْحَا رازدارِ مَا أَوْحَا شاہِدِ مَا تَغَا صاحبِ علم نشرا ماسومِ آمِنہ احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضورِ ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الہترام عالی مرتبت محتشم علماء کرام مہمانانِ زیوقار سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی منعقدہ سالانہ محفل ملاد عالی مرتبت محترم بشیر احمد صاحب مرہوم و مغفور کی روح کے اس آلِ ثواب کے لئے ان کے جملہ صاحب ذاتگان نے اپنے یہاں حسبِ سابق منعقد کر کے اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج اور نظرانہ پیش کرنے کا احتمام کیا آپ لوگ جس شعب محبت کے ساتھ تشریف لائے یہ حال وسط کے باوجود تنگ دامانی کی شقائط کر رہا ہے تھوڑی دیر تک آپ سے مخاطب ہوں اور چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے محفل ملاد آج کی اس بابرکت محفل کا انعان ہے اور حضور کا ذکر ازل سے چھڑا ہے تاب عبد رہے گا یہ ربیو الاول نہیں ہے ربیو ثانی بھی اپنا دامن سمیٹ رہا ہے لیکن حضور کی یادوں کی لو مدہم نہیں ہوئی مغرب کے چند اوباشوں نے الٹی ٹیڑی لکیریں تراش کر کے یہ سوچا تھا کہ ہم پیغمبر حسن و جمال کی عظمت کو گھٹا لیں گے اور ان محبتوں کو سینوں سے محف کر دیں گے لیکن زمانہ دیکھ رہا ہے کہ کائنات کا ایک گوشہ درود و سلام سے مہک رہا ہے ارش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدر لگائیے حضور کے ہیں اور ہر لب پہ ناتیں میرے محبوب کی ہیں اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا سرکار مدینہ نہ ہو رہا ہے گلی گلی حضور کا ذکر ہوتا ہے اور گھر گھر میں حضور کے نام کا چراغہ ہے کائنات کا ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلب اور روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ حضور کے نام سے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے ایک پنجابی شاعر ہے ڈاکٹر اسحاق اس کا مجھے ایک شیر یاد آگیا تینو سینے دی میں ٹھنڈ آ کھاں شہد گلاب تے کھانڈ آگیا اور یہ انور مسعود صاحب کا شیر ہے اس نے کہا تھا کہ یہ ویسے مزائیہ شاعر ہیں لیکن نات لکھنے پہ آئے تو انہوں نے اس عنوان سے بھی کمال کر دی ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے وہ محبوب ہیں وہ شانوں کے مالک ہیں یہ چند گندے لوگوں نے الٹی ٹیڑی لکیریں تراش لیں اور کہا یہ خاکے ہیں پیغمبر میاں خاکے تو خاکیوں کے ہوتے جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراش سکتا اللہ نے تو اپنے محبوب کا سایا بھی نہیں بنایا اور جس کا سایا نہیں اس کا سانی کیسے ہو سکتا ہے حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سایا شیع ہی کوئی نہیں وہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امتحان ہمارا ہے چاند کی طرف مو کر کے تھوکنے لگ جائیں سارے یہ دس لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے میں کہتا ہوں دس کروڑ بھی اکٹھے ہو جائیں اور سارے کھڑے ہو کے فرانس میں چاند کی طرف تھوکیں تو کیا چاند کی نوری کرنے مہلی ہو جائیں گی اس کی روشنی مدھم پڑ جائے گی کیا ہوگا تھوڑی دیرے کے بعد وہ تھوکا اپنے موہ پہ گرے گا ساروں کے موہ گندے ہو جائیں گے لیکن چاند پھر بھی چمکتا رہے گا یہ بکواس کرنے والوں کے اپنے موہ گندے ہو گئے ہیں ان کی شکلیں گگڑ گئی ہیں وہ رشدی کہتا ہے کہ میں جس کمرے میں رہتا ہوں تو وہ ہر طرح سے محفوظ ہے سیکورٹی کے حصار ہیں لیکن چڑیا بھی روشندان پہ آکے پر مارے نا تو مجھے خوف لگتا ہے کہ کوئی یہاں سے نہیں گس رہا تو بند اور محفوظ کمرہ بھی مجھے قید خانہ لگ رہا ہے تو ماری پوری زندگی زندان بن جائے گی قید خانے بن جائیں گے اگر تم نے میرے پیغمبر کی توہین میں زبان کھولی تو اور مصطفی کریم کا نام کل بھی روشن تھا حضور کا نام آج بھی روشن ہے اور کائنات کا ایک گوشہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے چمک رہا ہے خدا کی قسم کائنات کے ایک گوشے میں جتنا ذکر میرے حضور کا ہوا کسی کا اور ہے جدر جائیں انہی کے طرز کریں باتیں انہی کی ہیں ناتیں انہی کی ہیں سارے شام سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر گھر ایک دن میں کئی جگہ پہ تو میرے جیسا نکمہ شخص بھی آذر ہوتا ہے اور جو عالم مرتبہ علماء ہیں تیرے اعصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلہ غل اولاب کمال لوگ تو پہنچ نہیں سکتے ان عظمتوں کو ان رفتوں تک کسی کی پرواز نہیں ہو سکتی آلہ حضرت بولے خیرد سے کہہ دو کہ سر جو گمان سے گزرے گزرنے والے یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے کوئی کیا بتائے کدر گئے تھے سراغ این و مت کہاں تھا نشان کیف الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمان ام کان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر تو چاند کی نوری کرنے مہل ہی نہیں ہو سکتی حضور کا ذکر مدم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ حضور کے ذکر کے فروغ کا ذمہ میرے رب نے لیا میری عمر بطالی سال ہو رہی ہے اور میں پانچ سال کا تو ہوں گا جب میں ہوش سنبھال لیا تھا تو ان پینتیس سالوں میں ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی لیکن اتنا زمانہ بدلا کہ اب حالات یہ ہیں کہ جس کی بیٹی ہے اس ہی کی بیٹی ہے تو آپ نے کام از کا میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنی اچھی قدریں تھی جو یا ختم ہوگیا غیرت ختم ہوگی بڑوں کا احترام ختم ہوگیا تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اچھی قدریں زوال بزیر ہیں اور نیچے جا رہی ہیں لیکن ایک بات ہم نے دیکھی ہے کہ ہر شہر نیچے جا رہی ہے رسول اللہ کا ذکر اوپر جا آخر یہ کیوں ہے کہ ہر قدر تو نیچے جا رہی ہے لیکن رسول کریم کا ذکر اوپر جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ اچھی قدروں کو بحال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری تھی ہم نہیں نبھا سکے تو قدریں زوال بزیر ہوگی اور حضور کے ذکر کا جھنڈا اونچا رکھنا اس لیے اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور محبوب کا ذکر ہر گھڑی ہر لمحہ ہر آن اونچا ہوتا چلا جائے اور یہ ذکر کبھی رکے گا وَرَفَانَ لَكَ ذِكَرَكَ سَایہ رَبْ نے محبوب کے سر کے اوپر تان دی اور کبھی بھی یہ ذکر کم ہو ہو سکتا جدہ ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعہ آس نو بند کرے اس ذکر دہ حافظ آپ خدا پڑو نا الہ قد اللہ نے حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لیے تو حضور کا ذکر انچا ہی انچا ہے تو یہ جو کچھ ہوا ہے جو ہو رہا ہے یہ پھر کیوں ہو رہا ہے یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے یہ رسول کی عظمت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے لیکن امتحان ہے میرا امتحان ہے آپ کا ہمارے سینوں سے وہ دولت بیدار جسے عشق رسول کہتے ہیں وہ چینے کی سازش کی گئی ہے سلیبی جنگوں میں جب ناکامی ہوئی تو کچھ لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کسی میدان میں ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی کہ کسی عددی برطری کی وجہ سے ہم نے ان کو توڑ دیا تو ہوتا یہ ہے کہ جب جمعیتیں منتشر ہو جاتی ہیں اور قومیں اور قدریں پامال ہوتی ہیں اور قوموں کے اخلاقیات کو بگار دیا جاتا ہے اور کوئی بھی قوم جب اپنا تشخص قائم نہیں رکھ پاتی تو دوبارہ پنپ نہیں سکتی دنیا کی اوپر بڑی بڑی تہذیبیں آئیں لیکن جب تہذیب میں الٹ کے رکھتی گئی تو وہ تہذیب دوبارہ سر نہیں اٹھا سکی رومہ کی تہذیب تھی آل ساسان نے ساڑھے کتی سو سال ایران پہ حکومت کی لیکن آج اس کے نشانات بھی آپ کو نہیں ملیں گے مصر کی تہذیب تھی یونانی تہذیب تھی جب دم توڑ گئی تو وہ تہذیب دوبارہ اٹھ نہیں سکی ہیں لیکن یہ کیا ہے کہ چودہ صدی ہو گئی ہیں کہ جب بھی اہل اسلام کو توڑا جاتا ہے ان کی تہذیب مٹا دی جاتی ہے یہ دوبارہ کٹھے ہوتے ہیں تو وہ تہذیب پھر زندہ ہو جاتی ہے تو وہ کون سی قوت ہے جو ان کو مرمے نہیں دیتی جو ان کو پھر اسی مرکز کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتی ہے اور یہ ناقابل تسخیر ہیں آج بھی پوری دنیا کے لوگ پوری دنیا کی طاقتیں کٹھی ہو کے آ جائیں ہماری پاک آرمی سے لڑکے دکھائیں یہ میدان میں ہم سے آگے نہیں ہیں آج بھی نہیں کمزور ہیں مرے ہوئے ہیں بکھرے ہوئے معاشی بہرانوں کا کوئی شوق ہے تو پاک آرمی ہاتھ ڈال کے دیکھیں اللہ نے طاقت دی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو توڑا کیسے جائے نہ یہ میدان میں ہارتے ہیں اور ان کی تہذیب کے اندر وہ طاقت ہے کہ مٹانے کے بعد پھر ابر آتی ہے جب بغداد کو اجڑا گیا تو کوئی کہتا تھا کہ یہاں سے دوبارہ پھر بھی اسلام کا چراغہ ہوگا انسانوں کے سروں سے کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے اور لوگ چھوڑ کے بغداد کو بھاگ گئے کچھ لوگ تہخانوں میں چھپ گئے پھر دریاء دجلہ کا بند توڑا گیا تو دریاء دجلہ کا پانی تہخانوں میں چلا گیا سوہ لاکھ لاشی ہم نے وہاں سے اٹھائیں اور پھر ایک متنفس بھی نہیں تھا جو حضور کا نام لیتا ہو وہ روس البلاد شہروں کی دلہ اجرا پڑا تھا لاشیں پڑی تھی اور وہاں منگولوں کا قبضہ تھا اور وہاں تاتاری دندناتے پھرتے تھے کوئی نہیں کہتا تھا اس بغداد میں دوبارہ بھی اسلام کا چلا روشن ہوگا کوئی دیا دوبارہ بھی جلے گا لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ پھر ایک منگول شہزادہ اسلام کے دامن میں آتا ہے اور وہ ارغون خان جو تلوار اسلام کو مٹانے کے لئے نکلتی ہیں وہی تلواریں پھر اسلام کی سربلندی کے لئے میدان میں آتی ہیں اور اللہ مدد فرماتا ہے اور پھر وہی بغداد دوبارہ اسلام کا مرکز بنتا ہے اقبال کہتا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہ میں کو غرض نہیں پیمانے سے یہ پیمانے والا دین نہیں ہے پیمانہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ پیہ گیا یہ شراب ایسا نشہ ہے اقبال کہتا ہے جو اسلام کی شراب مئن آب ہے جو شراب مستی چڑھانے والی یہ ایسی شراب ہے یہ کسی پیمانے کی محتاج نہیں ہے یہ گلاس میں ڈال کے پیوگے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا پیالے میں ڈال کے پیوگے کے اندر اللہ نے زور رکھا ہو ہے اب کوئی ملک نہیں ہے سلطنہ ٹوٹ گئی اب کوئی کہتا ہی نہیں تھا پیمانہ نہیں رہا تو اب نشہ کیسے آئے گا ایک اقبال کہتا ہے نشہ میں کو غرز نہیں پیمانے سے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہ میں کو گھرز نہیں پیمانے سے ہے آیان یورش تاتار کے افسانے سے پاسبہ کعبے کو مل گئے سنم خانے سے تو اللہ اپنے دین کی اسلام بھی مدد فرماتا اللہ یوں بھی مدد کرتا ہے اپنے دین تو یہ رب کی مدد ہے یہ رب کی نسرت ہے اسلام مٹنے کے لئے پیدا نہیں ہوا ختم نہیں ہوگا حضور کی عظمت تو بہت ہونچی ہے کوئی اسلام بیڑیوں میں بھی بولتا ہے اسلام زنجیروں میں بھی بولتا ہے اسلام کربلا میں بھی بولتا ہے اسلام کبھی بھی مرتا نہیں ہے اسلام زندہ ہے اسلام حرارت کا نام ہے حرکت کا نام ہے یہ امتحان ہمارا ہے انہوں نے چاہا یہ کہ جنگوں میں یہ ہارتے نہیں ہیں اور یہ لٹ کر کے بھی آباد ہوتے ہیں اور یہ لوگ ان کی تہذیبیں ہم مٹا دیں پھر بھی اوپر آتی ہیں تو کون سی چیز ہے جو ان کو کھڑا کر دیتی ہے انہوں نے تجزیہ کیا تو ان کے تینک ٹینکس نے کہا کہ ان کے اندر ایک دولت ہے جو انہیں مردے نہیں دیتی اور وہ ہے حب رسول کی دولت تو پھر یہ منصوبہ بنایا گیا کہ ان کے سینے سے حب رسول نکالا جائے اور پھر پر عمل شروع ہوا میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ تاریخ پڑھ لیں متضلہ اندیا ادریہ لا ادریہ اور جتنے بھی فرق ماضی میں ہوئے ہیں مرجیہ جتنے بھی ہوئے ہیں ان کی جو بحثیں ہیں علم کلام کی کتابیں اگر علماء یہاں موجود ہیں اور طلابہ وہ جانتے ہیں ہماری شرعہ قائد نصفیہ شرعہ مقاصد وغیرہ یا جتنے بھی بڑی علم کلام پر مشتمل کتابیں ہیں ان میں یہ مسائل پڑھا جاتے ہیں کہ خلق قرآن کا مسئلہ پڑھا جاتا ہے اس پر بحث ہوئی کسی زمانے کے اندر حرام کیا رزق ہے یا نہیں ہے اس پر متضلہ کے ساتھ بحث ہوئی جبر و قدر کے مسئلے پر بحث ہوئی اور دیگر مسائل پر بحث ہوتی رہی وہ مسائل ایسے تھے اور یہ اختلافات امت میں پیدا ہوتے بعد میں اختلافات پاٹ بھی دیے جاتے ہیں اور وہ ملتیں ختم ہو جاتی ہیں وہ وجود مٹ جاتے ہیں جو اختلاف لے کر آئے ہوتے ہیں آج متضلہ کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا لیکن ایک زمانہ تھا بقاعدہ تین حکمران بنو عباسیہ کے دور کے تین حکمران ان کے زیر اثر رہے ہیں حکومت وقت پر بھی اثر تھا ان کا کچھ لوگ اتنے گنڈے اور بدماش ہو جاتے ہیں اور ان کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ حکومتیں بھی دبتی ہیں ان سے چونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں تین خلافتیں باقاعدہ متضلہ کے زیر اثر رہی ہیں جو اتنے پاپے کھل تھے آج ان کا نام بھی کئی لوگوں نے میری زبان سے سنا ہوگا چونکہ وہ ان مسائل پہ آئے تھے ان چیزوں پہ آئے تھے کہ بات میں جو ہے وہ ان کا وجود ختم ہو گیا اور وہ امت کھڑی ہو گئے اب انہوں نے سوچا کہ اب ان کو ایسے مسئلے میں بل جا دیا جائے جن سے ان کے سینے سے ایمان کی حرارت چھین لی جائے تو ان مسائل پر پھر باسنی شیری آپ تاریخ پڑھنے سلطن عثمانیہ کو توڑنے کے لیے جو پلاننگ کی گئی مسٹر ہیمفر کی یادھاشتیں کیلی فورنیا کی یونیورسٹی میں موجود ہیں اب تو وہ چھپ کے جو ہے وہ دستیاب بھی ہیں بلکہ اس کا عردو ترجمہ بھی دستیاب آپ سب اس کو پڑھے تفصیل سے میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں انہیں چاہا یہ کہ ان کے سینے سے حضور کی محبت کو نکالا جائے اور اگر آپ کی توجہ ہو میں مزاج رکھتا ہوں کنائے کا میں صاحب سے بات کرنے سے تھوڑا سا کتراتا ہوں بلاغت کا اصول ہے جو کنائے ہوتا ہے وہ سری سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے تو جب اختلاف ڈالے گئے تو امت مسلمہ میں بالخصوص جب فرقے بنیں برے صغیر پاکوہن میں تو سب سے پہلا فتنہ آپ دھونے تاریخ میں پڑھیں آپ بھی تو پڑھیں نہ دیکھیں کہ سب سے پہلا فتنہ کیا ہے یہ خاکی آج نہیں تراشے گئے سب سے پہلے جبہ و دستار والے ایک شخص کو خریدا گیا اور اس نے فتوہ دیا خدا تو اتنی شان کا مالک ہے اگر چاہے تو آنے واحد میں کروڑوں محمد بنا ڈالے یہ اللہ حضرت کے دور کی بات نہیں یہ اللہ حضرت سے پہلے کی بات ہے یہ بات کہی گئی اور پھر کون اٹھا شخص کے مقابلے میں علامہ فضل حق خیر آبادی انہوں نے کتاب لکھی امتناع النظیر اور اس میں ثابت کیا کہ دوسرا محمد ممکن ہی نہیں ہے اور اس کتاب کی تصویب اور تائیر کی علامہ اقبال نے اور اقبال نے تائیر میں شیر لکھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ تو یہ فتنہ اس وقت کا شروع ہوا ہے اب وہ جدید دور کے اندر وہ خاکوں کی صورت میں آ گیا اور یہ تحریک تھی حضور کے پیار کو حضور کی محبت کو سینوں سے نکالنے کی علامہ اقبال نے اس دور میں اس چیز کو محسوس کیا اور اپنے ایک دوست کو خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سینے اس پیار سے خالی کیا جا رہے اہدِ ماں مارازِ ماں بیگانہ کر از جمالِ مصطفیٰ بیگانہ کر اقبال نے کہا ہمارا اہد ہم سے ظلم کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے ہمارے سینے حضور کے پیار سے خالی کرنا چاہتا ہے اب اس کا حل کیا ہے تو آج کی اس محفلِ ملاد میں وہ تین نکاتی فارمولہ جو اقبال نے دیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصراً چونکہ گرمی کی شدت ہے میں بھی پسینے سے چراہبور ہو گیا ہوں لیکن میں صرف آپ کی توجہ میری باتیں شاید کوئی نئی باتیں نہیں ہوں گی لیکن ان حالات کے تناظر کے اندر آپ ان کو غور سے سنیں بھی اور میری آرزو یہ ہے کہ اس کی تبلیغ بھی آگے کریں ہماری صرف ایک جلوس نکال کر کہ ذمہ داریاں پوری نہیں ہو جاتے ہیں کل لبائک یا رسول اللہ مارچ کے حوالے سے میں یقین جانے وہ پنجابی میں کہتا ہے گوڑے گوڑے خوش میں اہلِ گجرات سے گوڑے گوڑے خوش ہوں میں جب بھی کوئی مارچ ہوتا کوئی جلسہ ہوتا تو ہر حلقے سے بیس بیس پیس پچیس پچیس تیس تیس گاڑیاں آتی لیکن گجرات سے ذرا میرے لئے مسئلہ ہوتا تو خیر آج انہوں نے سارا کرز اتار دیا میں خیر سو کے قریب گاڑیاں صرف گجرات کے قریب سے گئیں بڑے بانکپن کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اور الحمدللہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا مارچ تھا الیکٹرانک میڈیا نے ہمیں کورج نہیں دی ہے اس لئے کہ اگر ہم ٹماتروں کے ریٹ پر جلوس نکالتے تو پھر وہ کورج دیتے اگر ہم گیس کے لئے نکالتے تو پھر وہ کورج دیتے ہمیں یہ ہم نام محمد کے لئے نکالا اور ستانمیں فیصد میڈیا کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے اس لئے ہمیں کوئی دکھ نہیں ہمیں پہلے توقع یہ تھی ان سے یہی ہمیں توقع تھی لیکن جن لوگوں نے دیکھا کہ دس کلومیٹر پر انسانوں کا امبو ہی نظر آ رہا تھا آپ اس کی تصویریں ہیں نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح اس شاکر حضورﷺ کے نام پر میدان میں نکلتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری سے پوری نہیں ہوتی ہم نے آگے بڑھ کے حضورﷺ کی ناموس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور جو کل کہا گیا مختلف جگہوں پہ اور ایک سو پچیس کلومیٹر کا جو ہے وہ فاصلہ درود و سلام سے مہتتا رہا تو ہم نے اگلی ذمہ داری ابھی نبھانی ہیں اور وہ کس طرح ان کا جو منصوبہ ہے سینوں سے حب رسولﷺ کو نکالنے کا اس کا دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے تو علامہ اقبال نے اس دور کے اندر تین تجویزیں دی تھی ان پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا اقبال نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سینوں سے حضورﷺ کا پیاغ نکالا جائے اس کا حل اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تین کام کریں سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کو کسرت کے ساتھ حضورﷺ پہ درود پڑھنا سکھانا ہے یہ ہم نے کام کرنا ہے اپنی اولادوں کے سینوں میں درود ڈالنا ہے میں جانتا ہوں کہ ہم جب لوگ چھوٹے تھے تو اس وقت محافل ناد کا رنگ کیا ہوتا تھا میں نے زہوری صاحب کو سنا ہے کہ جب وہ ناد پڑھ رہے ہوتے تھے آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوتے تھے کاری زبید رسول صاحب کو میں نے سنا ہے کہ جب وہ ناد پڑھتے تھے تو عشق برس رہے ہوتے تھے میں نے خالد صاحب کو کہا کہ حسنین خالد صاحب کو بلاؤ اس لیے کہ جب یہ ناد پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ عجیب کیف میں ڈوبے ہوتے ہیں اور آج تو نئی نسل یہ نہیں دیکھ رہی ہم نے جب محافلے نہ دیکھی تھی تو اس وقت عشقوں کی برسات ہوتی تھی اور عشق سینے میں پیدا ہوا اور آج آرٹسٹ اسٹیجوں کے اوپر آ کر کے مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ کے اور عورتوں جیسے لباس پہن کے اور برستے نوٹوں کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں اس سے عشق رسول پیدا نہیں ہوتا اس لئے آپ کی نسل کو زیادہ ضرورت ہے کہ ان پر محنت کریں کہ ان کے اندر خوبے رسول پیدا ہو کیونکہ آپ نے جن کو دیکھا ہے ان لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا اس طرح جن علامہ کو آپ نے سنا ہے ہم نے سنا ہے جب وہ بولتے ہوتے تھے لگتا تھا ان کی پشت پر رسول اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے اور کیا آج سٹیجوں کے اوپر ڈانس نہیں ہوتے آج لطیفے نہیں سنائے جاتے آج کیا رسول اللہ کے دین کا تماشا نہیں بن گیا اگر آپ ناراض نہ ہو تو کیا آج مولوی اپنے خطبے بیچ نہیں رہے چالیس چالیس ہزار کی تقریریں بک رہی ہیں لفظ بیچے جا رہے ہیں خطبے بیچے جا رہے ہیں تو یہ قوم یہ نسل کیا سن رہی ہے یہ تو بدل ہو رہی ہے دین سے اس لیے ماں باپ نے سنبھالنا اس نسل کو تیسری بات ہم نے جن پیروں کو دیکھا تھا جب ان کے سامنے جاتے تھے تو ہمارے دل ڈولتے تھے کہ جو دل میں خطرہ آتا ہے شیخ کی نگاہ اس پہ ہوگی لیکن اب پیر کی نگاہ دل پہ نہیں دل کے اوپر لگی ہوئی جیب پہ ہے تو آج پیر خود جو ہے وہ طالب زر بن گیا تو اب نہ تو پیر میں وہ روپ نظر آیا نہ مولوی میں وہ روپ نظر آیا نہ ناتخہ میں وہ روپ نظر آیا تو مجھے بتاؤ کہ یہ نئی نسل کہاں سے دین لے گی علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ اپنی نسل پر توجہ دو جب امیر ملت بھی موجود تھے اس وقت کہا تھا جب سید احمد سعید قازمی بلکہ بعد کے یہ لوگ ہیں اس دور میں کہا تھا اور آج تو ہر لئی میں رازدار دین شدے آج تو یہ معاملہ ہو گیا ہوئے اس لئے ماں باپ کی ذمہ داری ہے میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناو اپنے بیٹے کو انجینئر بناو وقت کی ضرورت ہے لیکن سب سے پہلے اس کے آج کے رسول بناو یہ کہیں اس کا سینہ اس طولت سے محروم نہ رہ جائے تو سب سے پہلا طریقہ اقبال حکیم الامت اس کو یوں ہی نہیں کہتے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کسرت کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھاؤ کسی نے اقبال سے خود پوچھا کہ تیرے لہجے میں یہ مٹھاس کہاں سے آگے یہ رس کہاں سے آگے جو اہلِ نقد ہیں یہاں شوراہ بھی موجود ہوں گے وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں لیکن جو عزت اقبال نے پائی وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکا تو کسی نے اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شیروں میں یہ حسن کہاں سے آیا تو اس نے کہا سبا کروڑ مرتبہ میں نے حضور پہ درود پڑھایا میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا میرے شیر ہیں اور تاثیر ان کی اور ایک اور بات کر جاؤں درود عقیدوں کو صحر دیتا ہے آج تہتر بہتر فرقے ہیں نا تو سمجھ نہیں آتی جائیں کدھر آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے جب ہر بندے کی زبان پہ قرآن ہو ہر بندے کی زبان پہ حدیث ہو اور ہر بند اپنی جانب کھینچ رہا ہو تو مجھے بتائے کیسے پہچانا جائے گا کہ ان میں چھائی پہ کون ہے اور برائی پہ کون ہے آمار بھی تو نہیں پہچان سکتا سب ایک نے علم کلام تو نہیں پڑا ہوا ہوتا اگر بولنے والا بڑا چمکدار لہجے میں بولتا ہو اس کی گفتگو میں جو ہے وہ لف و نشر ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مو بھی لے اس لئے ایک بندہ کیسے پہچان کر پائے کہ حق پہ کون ہے اور بات پہ کون ہے یہ بات حضرت امام زین اللہ عبیدین سے کسی نے پوچھی کہ حضرت جب کسرت سے فرقے بن جائیں گے تو حق کو کیسے پچانے تو امام زین اللہ عبیدین نے کہا کہ جو اہل السنہ ہوں گے وہی اہل الحق ہوں گے بڑا سیانہ تھا شخص پوچھنے والا اس نے کہا حضرت اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں تو اس میں اصلی سننی کی پہچان کیا ہوگی تو سنو میرے امام نے کیا کہا میں ترجمہ نہیں کروں گا آپ علماء کو سن سن کے عربی کے اتنے تو مہر ہوئی گئے ہیں حضرت امام زین اللہ عبیدین نے کہا مِنْ عَلَامَاتِ اَحْلِ السُنَّةِ قَسْرَتُ السَّلَاةِ الَا رَسُولِ اللَّهِ یہ حق کی علامت ہے اس لئے اپنی اولاد کو قسرت سے حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ پہلہ کام اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے دوسری بات علام اقبال کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنی نسل میں منتقل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے اور یہ زود اثر ذریعہ ہے کہ انہیں حضور کی صیرت پڑھاؤ میرا خیال یہ ہے کہ جو فتنوں کی آگ جل رہی ہے اولاد کے بالر ہونے سے قبل قبل اپنی اولاد کو حضور کی ساری صیرت پڑھا دینی چاہیے آپ اپنے گھروں کے اندر احتمام کریں آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے سکول کالج پہ کہ وہاں سے دینیات بھی پڑھ لیتا ہے پورے سال کے اندر پندرہ صفوں کی کتاب ہم سمجھتے ہیں کہ جس سے حق ادا ہو گیا آپ خود بھی اپنی اولاد کو تعلیم دیں اور اپنی اولاد کو پڑھائیں حضور کی صیرت اپنی اولاد کو ان کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے عذبر کروا دیں اگر بالغ ہو گئی ہے تو پھر بھی تعلیم بالغہ کے طور پہ انہیں حضور کی ساری صیرت پڑھائیں کیا آپ اس بات کا اپنے دل میں عہد کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ جزا دے چونکہ صیرت کے ذکر سے صاحب صیرت سے پیار پیدا ہوتا ہے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں صیرت اور تاریخ میں فرق ہے صیرت اور تاریخ میں فرق ہے تاریخ جب لکھی جاتی ہے واقعات لکھ دی جاتے ہیں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں تاریخ دان کا یہ زمہ نہیں ہوتا اس نے واقعات لکھنے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نے تاریخ لکھ دیا دیانہ سے لکھ دیا لیکن صیرت لکھنے والے کا مقصد ہوتا ہے جس کے پیش نظر وہ صیرت لکھتا ہے وہ لکھتا ہے اس ذہن سے کہ پڑھنے والے کے دل میں صاحب صیرت کی ذات نقش ہو جائے اس کا پیار پیدا ہو جائے تو بہت ساری کتابیں ہیں جو تاریخ کی ہیں اور نے صیرت کہا جاتا ہے اس لیے وہ جو صیرت کی کتابیں اسی کو اپنی نسل کے اندر منتقل کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ پیدا ہوگا کہ سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو اپنی نسل کو بتائیں حضور کی ساری زندگی نجی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک حضور کی ذاتی زندگی سے لے کر کے حضور کی جنگی زندگی تک ہر شہر میں روشنی ہی روشنی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر پر تھی حضور تشریف لائے اور میں اب خورے میں پانی لے رہی تھی تو حضور نے مجھے دیکھ کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا تو میں نے چھوڑ دیا حضور نے میرے ہاتھ سے اب خورا لیا پینے لگے تو پھر رک گئے اور کہا عائشہ ذرا بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے میں ہونٹ رکھ کے وہاں پانی پینا چاہتا ہوں اللہ اکبر مجھے بتاؤ اگر آج اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا رویہ یا میرا رویہ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا سید عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنا پیار کرتے کبھی یا رو ہی کہتے کبھی یا ہمیرا کہتے بلکہ اتنے پیار قالم کہ ایک دن حضور گھر تشریف لائے فرماتی ہیں کہ میرے سر میں در تھا یار جب غم خار سامنے آ جائے تو پھر دکھڑے سنانے کو جی چاہتا ہے نا تو کہا ہوا راسی ہائے میرا سر گیا غم خار کے سامنے دکھ رکھ دیئے ساری گھٹڑی کھول دی تو غم خار نے آگے سے کیا کہا فرمایا وَآنَا يَا آئیشہ آئیشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں ہے یہ میرے سر میں درد نہیں ہے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس کو اگر صیرت نگار بیان کرے گا تو اس کا رنگ کچھ اور ہوگا اور اگر تاریخ بیان کرنے والا اس باب کو بیان کرے گا اس کا رنگ کچھ اور ہوگا آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ صیرت لینی ہے یا تاریخ لینی ہے تو اپنی زندگی حضور کی ساری زندگی ہمارے سامنے روشن ہے ایک غیر مسلم نے اسلام کو بول کیا اس سے پوچھا گیا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا اس نے کہا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا تو اس نے کہا کہ کیا واقعہ کہا ایک دن مجلس حضور کی لگی تھی لوگوں کا حجوم تھا ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے مل نہیں رہا آپ دعا کر دیں مل جائے تو آقا کریم علیہ السلام قبل اس سے کے ہاتھ اٹھاتے ایک شخص جو باہر دروازے پہ کھڑا تو اس نے کہا حضور ابھی ابھی میں آیا ہوں فلان باغ سے گزر کے میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتا دیکھا ہے فلان باغ میں باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلان باغ میں ہے تو ظاہر اس نے فورا دھوڑ لگا دی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاو بلایا گیا کہا بہت جلدی ہے جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں اس کی ماں لگ تڑپ رہی ہے میں لگ بے چین ہوں کئی دن سے کھایا کچھ نہیں جب خبر ملی ہے تو بہت جلد بچے سے ملنا چاہتا ہوں فرمایا ضرور جاؤ میں روکتا نہیں روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا جی حضور اشارت فرمائیے فرمایا جب باگ کنارے جاؤ بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتا دیکھو تمہارے بیٹے کو جب تم کھیلتا پالو تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کہ آوازیں نہ دینے لگ جانا ہے جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا عرض کی حضور میرا بیٹا ہے اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہے اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا کلیجہ تڑپ جائے گا کہاں شاج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارو تو کہاں یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا اس کے سامنے اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارو نہیں اسلام کا دیا ہوا دی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہیں کرنا بلکہ میرے حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسائیوں کے گھر بھی بھیج دو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسے زاویے میں وہ کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے بچے بچے ہیں زد کر بیٹھے اور انہوں نے اپنے غریب باپ سے تقاضہ کر لیا تو بڑا باپ کیسے عرض ان کی پوری کرے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا نا اسی ڈر سے وہ بچوں کو دوپہر میں سلا دیتی ہے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے تو کہا حضور کی نزاکتِ قلبیہ کا لحاظ رکھنا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے بھی پیار نہ کرنا اس کو بیٹا کیا کہ نہ بکارنا کہا یہ چیز میرے اسلام لانے کا سبب ہوا میں ابھی دو ہفتے قبل وہاں عرب امارات میں گیا تو وہاں ایک ہندو لڑکا تھا گیان تو اس کے جو رومیٹ تھے انہوں نے ان کو بیانات کے کلپ سنوانے شروع کر دیئے اس کا دل نرم ہوا تو میں نے جہاں جمعہ پڑھانا تھا تو وہاں اس کو لے آئے تو وہ باہر بیٹھ گیا مسجد سے باہر گفتگو سننے لگا تو میں نے جو گفتگو کی تو اس میں حضور کی صرف کا عنوان تھا تو میں نے یہ واقعہ سنایا میں واقعہ سنایا تو وہ اٹھ کے اندر آ گیا اور اس نے کہا مجھے اسلام میں داخل کر دو تو میں نے کہا کہ آج بھی حضور کی صرف میں اتنی چمک ہے اتنی روشنی ہے اگر ہم کسی ڈھب سے اس کو بیان کرے نہ تو آج بھی جو دلوں کے اندر ایمان کے تخم ڈال سکتی ہے تو اقبال کہتا ہے کہ حضور کی صرف بیان کرو اس میں تمہاری اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا تیسری بات علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور کا حسن و جمال بیان کرو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ حسن کی طرف لڑکتا ہے یہ اسی لئے آپ نے یہاں پھول رکھیں کہ یہ اچھے لگیں بھلے لگیں طبیعت کو بھا جائیں حسن جہاں بھی ہوگا جس روپ میں بھی ہوگا وہ متاثر کرے گا وہ کاکل داراز میں ہو وہ لبو رخصار میں ہو وہ قد رانا میں ہو وہ غزالی آنکھوں میں ہو وہ تیر جیسی مشغاں میں ہو وہ تطلی کے پروں میں قدرت کی سننائی کی صورت میں ہو وہ حسن پھوٹتے جھرنوں میں ہو بہتی ندیوں میں ہو کوئل کے لہجے میں ہو معصوم بچے کی مسکراہت میں ہو جہاں بھی ہوگا حسن متاثر کرے گا اقبال کہتا ہے جب تیش شدہ ہے کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے تو آؤ نا پھر اس کو اس کی چوکھٹ پہ لے چلے جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے اس حسینہ ماہِ خوبہ کی چوکھٹ پہ لے چلے تو اقبال کہتا ہے اگر حضور کے حسن کا تذکرہ سنائیں گے تو پھر اس کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو اس سنوان سے صرف ایک حدیث اور میری گفتگو اختتام تک پہنچائے گا صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے وصال کیا ہے اس کا نام ہے حضرت ابو طفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سو دس ہجری میں وصال ہوا ہے حضور کا وصال ہوا ہے گیارہ ہجری کے حوائل میں اور ان کا وصال ہوا ہے ایک سو دس ہجری میں تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً ایک سو سال بار زندہ رہے ہیں آخری وقت ہے ان کا آخری سال جو تھا ان کا حج کا موسم تھا تو وہ وہاں آگے حجوم میں اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہا کہ لوگوں آؤں اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے رسول اللہ کو دیکھا صرف میری آنکھوں نے حضور کا دیدار کیا اللہ اکبر پھر لوگوں کا کیا پیار ہوا ہوگا یہ کل میں نکلا سڑک پہ تو یہاں ساروکی سے لے کر غاز علم الدین کے مزار تک لوگ گاڑی سے چمٹتے تھے اور گاڑی کو ہاتھ لگا لگا کے چومتے تھے اور میں اندر سے کہتا تھا تو تو بہت چھوٹا شخص ہے تیری تو عوقات ہی کچھ نہیں ہے تو میں کہتا یہ کیوں مجھ سے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ میرے لبوں پہ نام محمد کا وظیفہ ہے یار چودہ صدیوں کے فاصلے پہ میرے جیسا نکمہ شخص بھی حضور کا نام لے تو لوگ گاڑی سے لپٹیں تو یار مجھے بتاؤ جس نے خود حضور کو دیکھا ہوگا تو کتنے ناز سے کہا لوگو آؤ اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو اقبال نے کہا تھا نا کہ نصیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں فخر ہم کو بھی ہے شاگیر دیئے داغ سخن دانکا جس نے داغ دیلوی کو دیکھا وہ ناز کرتا ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی حاشر وہ بڑے کمال درجے کے قاتب تھے اور فارسی کے اچھے شاعر تھے تو وہ کبھی بات کرتے تو کہتے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں مولانا زفر علی خان زمانے میں زمین دار اخبار نکالتے تھے تو اس کی شاہ سرخیاں وہ لکھتے تھے کوئی زمانہ لکھتے رہے ہیں تو وہ کہتے تھے میں مولانا زفر علی خان کا ساتھی رہا ہوں تو جو مولانا زفر علی خان کا ساتھی رہے وہ تو ناز کرے جس نے اقبال کی مجلس میں چند لمحوں کے لیے بیٹھنے کی سعادت پائی ہو وہ تو فخر کرے جس نے دیلوی کو دیکھا وہ تو ناز کرے اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا وہ اپنے مقدر پہ کیوں ناز نہ کرے وہ فخر کیوں نہ کرے کہا لوگو آؤ اس وقت کوئی کائنات میں دوسرا نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا سب سے آخری شخص میں ہوں جس نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تو لوگ جمع ہو گئے حجوم بن گیا میں توجہ تھوڑی دیر کے لیے چاہوں گا یہ سارے انتظام بات میں ہو جائیں گے اس لیے کہ تذکرہ چڑھا ہے حضور کے حسن کا اور حسن ایسا ہے پہلے اس پر انہمار کی ایک بات سن لیں یار چیرہ حضور کا تو چیرہ رہا نا ایک صحابی ہیں حضرت محمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں مجھے شوق تھا میں کہ حضور کو دیکھوں تو ایک در میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کو دیکھنے گئی اور یہ حجت الودا کا موقع تھا حضور اونٹنے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے میرے باپ نے حضور سے کوئی بات کی لیکن حضور کے جلال کی چمک اتنی تھی جمال کی کہ میری حمت نہ پڑی کہ میں حضور کا چیرہ دیکھ سکوں تو کہتی ہیں لوگوں میں نے حضور کا چیرہ تو نہیں دیکھا لیکن میں نے حضور کے پاؤں دیکھیں اور پھر فرماتی ہیں ما نسیتو فی ما نسیتو تولا اس باہو کہتی ہیں حضور کے مبارک پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان میں جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے فرماتی ہیں آج تک میں اس کی لمبائی کے حسن کو نہیں بھول سکتی یار جس کے پاؤں کی انگلی کا حسن ماد کر دیتا ہے اور ساری زندگی نشائی نہیں اترتا اس کے چہرے کے جمال کی کیسیت کیا ہوگی ایک شاعر نے کہا قدموں پہ جبین کو رہنے دو قدموں پہ جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں پہ جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہوگا فضل تیبو توفیل نے کہا لوگو سنو اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو لوگ حجوم کر کے جمع ہوئے حج کا موسم تا حج کے مسائل پوچھے ہوں گے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تجربہ ہے کہ ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا بیرتا ہے زندگی میں پہلی بار گیا ہے اگر ہر سال بھی جاتا ہو تو پھر بھی سال کے بعد گیا ہے عید کے موقع پہ ہر سال مولی صاحب کو عید کا طریقہ بتانے ہی پڑتا ہے اس لئے کہ سال کے بعد آئی ہے تو حج کے ایام میں یہ ہوتا ہے ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہے تو ایک صحابی مل گیا ہے تابعین نے پوچھا ہوگا کہ حضور نے حج کیسے کیا منا میں کیسے گئے عرفہ میں قیام کیسے کیا حضور علیہ السلام نے عرفات میں قیام کیسے کیا مزدلفہ میں قیام کیسے کیا رمی جمال کیسے کیا لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے کسی میں حج کا مسئلہ نہیں پوچھا کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کا چیرہ کیسا تھا حضور کی آنکھیں کیسی تھی آنکھوں میں مازاد کے ڈورے کیسے تھے ظلفیں کیسی تھی ہامیم کے کندل کیسے تھے صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تو حضرت ابو طفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بین کیا اور وہ آپ یاد کرنا چاہئے تو یاد ہو سکتا ہے وصاف بن جائیں حضور کے علماء نے لکھا ہے جو شخص حضور کا حلیہ بین کرے لوگوں کے دل میں اس کے لئے جگہ بن جاتی لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں ہر بندہ چاہتا ہے نا ہر دل عزیز بن جاؤں تو میں آپ کو بتاتا ہوں اگر نسخہ بتا رہا ہوں وہ سنیاسی بابے تو ساتھ لے کے نسخہ مر جاتے ہیں لیکن میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں اگر چاہتے ہو کہ ہم ہر دل عزیز بن جائیں حضور کے حسن کے قصیدے پڑا کرو لوگ تم سے پیار کریں تو حضرت ابو طفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بین کیا یاد کر لے قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادہ ملیہن مقصدہ ایک تو چٹے رنگ کے تھے حسن نمکین تھا ہر معاملے میں توازن تھا تین لفظوں میں حضور کا متوازن سوا صدر والبطن پیٹ اور سینہ برابر پیٹ اٹھا ہو سینہ اندر ہو حسن ختم ہو جاتا ہے سینہ آگے نکلا ہو پیٹ چپکا ہو تو یہ بھی حسن کو زائل کر دیتا ہے سینہ اور پیٹ برابر ہو تو یہ اعتدال ہے قلائیاں حضور کے مبارک کندے مبارک حضور کے بازو سب برابر تھے جو ہے موزونیت کے ساتھ بڑے تھے قان رسول اللہ لیسا بالطویل الممغت ولا بالکسیر المتردد قد ایسا کہ نہ پست کہا جائے نہ بہت لمبا کہا جائے چونکہ بہت لمبا قد بھی حسن میں جو ہے وہ نقصان کا سبب ہے چھوٹا قد تو ہے یہ نقصان کا سبب ہے حضور درمیانی قد و قامت کے حامل تھے لیکن ایک شان اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بھی دی تھی کہ لمبے لمبے قد والے صحابی بھی تھے حضور کا قد لمبا نہیں تھا حضور کا قد درمیان نہ تھا لیکن جب حضور آتے نا تو دس ہزار کا مجمع بھی ہوتا حضور کے کندے سروں سے اونچے دکھائی دیتے یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دیتے اور جنہوں رب نے اونچا کیا ہے کون اس کو نیچا کر سکتا ہے حضور کے کندے اونپر دکھائی دیتے اسی طرح فرمایا حضور متوازن تھے حضور کا رنگ سفید تھا اظہر اللون نکھرا ہوا رنگ ابید اللون چمکدار رنگ اللہ اکبر اور پھر حضور علیہ السلام کا حسن نمکین تھا کچھ حسن میٹھے ہوتے ہیں جمال یوسفی میٹھا تھا زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی اور حضور کا حسن نمکین تھا نمکین میں کشش زیادہ ہوتی ہے شاہ ولی اللہ مہدر سے جیلے بھی فرماتے ہیں میرے والد نے حضور کو خواب میں دیکھا اور یہی سوال پوچھا حضور حسن سبی کی نسبت حسن ملی کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے اور آپ نے خود کہا ہے انا املا ہو واخی یوسف اسبہ ہو میں نمکین حسن والا ہوں میرا بھائی یوسف مٹھے حسن والا تھا لیکن وہاں انگلیاں کٹ گئی یہاں کو ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تو اس کی کیا وجہ ہے جبکہ حسن ملی زیادہ پر کشش ہوتا ہے تو حضور نے جواب کیا دیا جمالی مستورن ان آئین ناس غیرتا من اللہ اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا کوئی محبنی چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے کتیل شفائی تو یہاں تک آگے بڑھ گیا کہ اس حد تلق بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتے وہ کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میرا یار آئینہ بھی نہ دیکھے خود بھی اپنے آپ کو نہ دیکھے تو کہاں میرا حسن لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا ہے چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ حسن بن صاحبت کہتے ہیں فَلَمَّا نَزَرْتُ الٰہِ عَنْوَارِهِ فَوَدَا تُقَفِّيَ لَا عَيْنِ خَوْفَ مِنْ زِحَابِ بَسْرِ جب میں حضور کے جمال کو دیکھتا تو آنکھوں پر انگلیاں رکھیں انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہی یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت حسان اور حضرت حسان کون ہے شائر اور آپ جانتے ہیں شائر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے اور حسن بھی چھپا ہوا دیکھنے والا بھی شائر اور پھر بھی آنکھوں پر انگلیاں رکھے دیکھیں اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماش آئی ہو یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رکھے حسن یوسف پہ کٹی نصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ایک طرف حسن ہے یہ تزاد کا شیر ہے سناعت تزاد کا اور میں اہلِ عدب میں یہ بات کی ہے عام مجمع میں بات کرنا اور دوبارہ ہے اہلِ سخن میں بات کرنا اور بات ہے میں نے اہلِ سخن کے سامنے کہا ہے کہ میں نے ولی دکنی سے لے کے غالب اقبال تک تقریباً شعراء کو چلو پڑھا نہیں تو چکھا ضرور ہے میں نے پورے اردو عدب کے زخیرے میں اردو میں تزاد کا ایسا دوسرا شیر نہیں دیکھا تزاد یہ ہوتا ہے کہ شاعر ایک مصرے میں ایک لفظ لاتا ہے دوسرے مصرے میں اس کی زیدہ لاتا ہے اگر دن کا تذکرہ ہے تو رات کا ہے اگر اندھیرے کا تذکرہ ہے تو اجالے کا ہے تزاد لاتا ہے یہاں بھی تزاد ہے اور ایک تزاد نہیں دو تزاد نہیں تین تزاد میں جبا حسن دیکھیں شیر حسنِ یوسف پکٹی مصر میں انگوشتِ زنا چھے چیزیں ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب ایک طرف حسن ہے دوسری طرف صرف نام ہے وہ حسن حضرتِ یوسف کا اور یہ نام میرے حضور کا اور ادھر عورتیں اور ادھر مرد وہ عورتیں بھی مصر کی یہ مرد بھی عرب کے ادھر انگلیاں ادھر سر اور پھر آگے بڑھیں ادھر کٹیں ماضی کی بات ہے کٹاتے ہیں تسلسل جاری ہے اور ادھر کٹیں اہلِ علم کے لیے لازم ہے کٹیں ارادہ نہیں تھا بے اختیاری میں کٹ گئیں ادھر کٹاتے ہیں کست پایا جاتا ہے سخنِ شاعری شہل یار اپنی جگہ نات کہنے کو احمد رضا چاہے جس نے یوسف پہ کٹیں مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب وآخر دعوانہ اندھر الحمدللہ